بریڈ کے یہ پکوڑے بچوں اور بڑوں سبی کو بہت پسند آئیں گے افطار پارٹی کے لیے بہت زیادہ یہ سپیشل ریسپی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آنے والی ہے السلام علیکم آج میں بنانے چاہ رہی ہوں بریڈ کے پکوڑے بہت زیادہ ریلیشیس بنتے ہیں اور بچوں کو خاص طور پر بہت زیادہ پسند آتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے لے لیے بریڈ ساتھ میں مایونیز لی ہیں دو عدد میں نے آلو لیے جنہیں بوائل کر لیا ہے نمک ہے آدھا چمچ چاٹ مسالہ ہاف ٹیبل سپون اور اجوائن ہے ساتھ میں وہ بھی ہاف ٹیبل سپون میں نے لیے ہے سفید زیرہ لیا ہے یہ تقریباً وان ٹیبل سپون لیے ہے کالی مرچ ہاف ٹیبل سپون یہاں پہ دھنیا ہے سبز دھنیا اور ایک پیاز اچھے سے چاپ کر لی ہے اور دو ہری مرچیں ہیں تمام چیزیں ہم آلو میں ڈال دیں گے اور مایونیز کے دو چمچ اس میں میں نے ایڈ کی ہیں اچھے سے اسے ریڈی کر لیں گے بریڈ اگر آپ کے پاس فریش ہو تو کنارے اٹانے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس جو بریڈ تھی یہ دو دن کی باسی بریڈ تھی تو میں نے اس کے ایجز کو اس طرح سے ریموو کر دیا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اچھے سے ایجز کو ہم الگ کر لیں گے لیکن انہیں ہم زائع نہیں کریں گے ان سے ہم بریڈ کرمز بنا لیں گے تو اب یہاں پہ چار پیسز میں نے رکھ دی ہیں سب سے پہلے یہ بیٹر ان کی اوپر اچھے سے ایون لی اپلائے کریں گے اگر آپ کے پاس گرین چٹنی اویلیبل ہو تو تھوڑی سی وہ بھی جو ہے نا سلائسز کی اوپر پہلے لگا لیں اور اس کی اوپر آپ یہ آلو والا مکسر لگا دیں تو میں یہاں پہ اسی طرح سے اس کو اپلائے کر رہی ہوں تو بہت ہی یہ زبردست پکوڑے بنتے ہیں آپ انہیں بریڈ سموسہ بھی کہہ سکتے ہیں پکوڑے بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو دوسرا سلائس ہے اس کی اوپر اس طرح سے میں کیچپ لگا رہی ہوں اور اسے اچھے طرح سے ہم بند کر دیں گے تو یہاں پہ تمام سلائسز کو ہم اس طرح سے ٹرائنگلر شیپ میں کٹ کر لیں گے جس طرح سموسے کی شکل ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں زبردست سے ہمارے یہ بریڈ ریڈی ہو چکے ہیں ان کے سلائسز کو اچھے سے اب ہم الگ کر لیں گے تو نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے ہم اس کے لئے بیسن کا بیٹر ریڈی کریں گے ایک کپ میں نے بیسن لے لیا ہے اور اس میں اچھی سے ہم جو انا گھول لیں گے اسے پانی کا تقریباً ہاف کپ میں نے اس میں ایڈ کی ہے اب اس کے اندر جو سپائسز نارملی آپ جو بھی پکوڑوں میں ڈالتے ہیں چلی فلیکس ہیں یہاں پہ تھوڑی سی حلدی ڈال دیں اجوائن ڈال دیں زیرہ ہے سبز مرچیں ہیں یہاں پہ جو ننمک ہے اور ساتھ میں آپ دھنیا سبز والا ضرور ایڈ کر دیں اس سے لوگ ان کی بہت زبردست آئے گی تو تمام مثالیں اچھے سے اس میں ایڈ کریں اچھے سے اس کو مکس کر لیں اس بات کا خیار رکھیں کہ تھوڑا سا یہ رنی ہوگا لیکوڈ کیونکہ جو ہے ہم نے اسے بریڈ کے اوپر کوٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کی کونسسٹینسی ہونی چاہیے تو اگر آپ کو لگے کہ یہ زیادہ تھک ہے تو تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے اس کو تھوڑا ڈائلیوٹ کر لیں اب ہاں میں انہیں ڈیپ فرائے کریں گے تو بریڈ کو اچھے سے بیسن میں کوٹ کرتے جائیں اور آئل میں آپ اس کو ڈال دے جائیں مزیدار سے یہ فرائے ہو جائیں گے یہاں پہ پھر آپ نے چولے کا خیار رکھنا ہے کہ فلیم بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا تاکہ یہ اوپر سے کرنچی بنیں تو لو فلیم پہ ان کو اچھا سا گولڈن کلر آنے تک فرائے کرتے جائیں کہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہمارے یہ بریڈ پکوڑا ریڈی ہو رہے ہیں بچوں کے لنچ باکس کے لیے بھی بہت اچھا ایڈیا ہے افتار پارٹی کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان المبارک کی رحمتیں اور نیمتیں سمیٹنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے تو آگے چلنے سے پہلے ریکویسٹ بھی کرتی جاؤں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر کے جائے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ